چوبیس لاکھ مربع میل کا پران اور شاہِ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں نہ تگڑا بندہ جنگِ قادسیہ کے لیے حضرت ساتھ بھی نبی بکاس کو بھیجا فتو ہوئی شام پڑھ کے دیکھیں حضرت عمر بڑے پریشان ہے اتنے دینے ہو گئے کوئی ریپورٹ ہی نہیں ہے آپ تو موبائل ہیں نا ایک ایک منٹ کی ریپورٹ لیں آپ بلکہ آپ ایک منٹ کی فوٹو لیں آپ ریپورٹ تو دور رہ گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑے پریشان ہے کہ قادسیہ میں حضرت ساتھ بن نبی بکاس کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے ریپورٹ کوئی نہیں آ رہی اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے میں بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کے طرف سے آتا تھا اس جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت ساتھ بن نبی بکاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک قاسد کو خات دے کے بے جا کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر یہ حضرت عمر کو جا کے دینا وہ بڑے پریشان ہوگی وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابات جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آکے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں کوئی ایک دفعہ مدینہ آیا کوئی دو دفعہ آیا پھر اپنے اپنے علاقوں میں عباد بہت سارے لوگوں نے زیدہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا وہ جو قاسد خات لے کے آیا تھا نا اس نے ایک دفعہ دیکھا تھا حضرت عمر بڑے ہو گئے وہ پیچانتا نہیں تھا میری بات کی سمجھا رہی ہے حضرت عمر ادھر سے وہ خات لے کے آگیا حضرت عمر مدینہ سے باہر نکل کے اس روڑ میں بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو وہ کیا کہتا ہے پھٹے پرانے کپڑے ٹوٹے ہوئے جوتے سر پہ پرانی پگڑی کہنے لگے غلام مدینہ کے رہنے والے ہو حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینہ کا ہوں کہاں میں قادسیہ سے آیا ہوں الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڈی لگائی گھوڑا توڑنے لگا مدینہ کے حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر اس نے اور گھوڑا دوڑا عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ چوبیس لاکھ مربع میل کا حکمران ایک جوتا پیر سے نکل گیا عمر دوڑ رہے ہیں آگے جا کے پوچھتے ہیں ساتھ بن نبی بقاس کا کیا حال ہے کہا حضور وہ بھی ٹھیک ہیں کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے کہنے لگا صحیح جنتی کا نہیں پتا یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینہ کی سرحد آگئی لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں مومن بیٹھ گیا کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں آپ فرمانے لگا کیا بتاتا میں تو ہور چلانے والے کا پتر ہوں کیا بتاتا وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے کیا بتاتا جو ساتھ بن نبی بقاس کو جہاد پہ بھیجھ کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے کیا بتاتا کوئی عیسیت نہیں کوئی تار تو نے اچھا کیا تو تو مجاہد تھا مجھے ساتھ ساتھ دڑایا تو نے اچھا کیا جتنے لوگ تھے چیخیں مار کے رونے لگے حضرت فاروق عاظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا برمائے گا جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نباستہ ہی رہے گا کچھ نہیں کبھی اپنا اب ظاہر ہی نہیں کیا بہت بڑے تھے بہت بڑے تھے حضرت عمر بڑے تھے لیکن ساری زندگی اپنے محاض حضرت ابو رافع غلام تھے قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی ہے آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں تو آپ فرماتے ہیں نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے غلام اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور مجھے خالی صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پا ساری زندگی اپنا معاصبہ ساری زندگی اپنے قریبان میں دیکھا ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا اپنے آپ کو ٹوٹولا بسٹھ سال عمر بیٹھ گئی حضرت غزافہ بن یمان ایک صحابی تھے میرے نبی کریم علیہ السلام نا ان سے راز کی باتیں کرتے تھے ہر بندے کا آزمہ ٹھیک نہیں ہوتا سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے حضرت غزافہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے ہیں مدینہ منبرہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت غزافہ بن یمان کو دی تھی جب کوئی مشکوک آدمی مار جاتا نہ تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اگر حضرت غزافہ نے جنازہ پڑھا ہے نبی پاک نے بھی کچھ جنازہ نہیں پڑھے ترمیزی میں ہے فرمایا عثمان سے جو بغد رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے حضرت غزافہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے حضرت غزافہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری اجامتے کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی میں خبر آ کے اٹھا اتنی رات کو کون آیا کہتے ہیں قربان جاؤں دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے کہنے لگے میں نہ امیر بن کے نہیں آیا تیرا ویر بن کے آیا امیر المومنین کی رسیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا کہتے ہیں میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چار پائی پہ بٹھایا میں نے کہا حضور میں غریب آدمی میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں تو کہتے ہیں انہوں نے نہ مجھے ساتھ بٹھا لیا پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے عمر جھوٹ نہیں بولتا تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے کہا حضور جانتا ہوں کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نیرہ حضور اضافہ بن یمان کہتا ہے پریشان ہو گیا حضور پہ لیا نہ مجھوائے مہربانی کریں بتائیں کدھر آئے ہیں حضور تمہیں فاروق فرمانے لگے باس سٹھ سال کا ہو گیا ہوں تری سٹھ مچال رہا ہے داڑی سفید ہو گئی ہے پھل پک گیا اٹھ فریدہ ستیا داڑی آ گیا ہی پور اگا نیڑے آ گیا ہی پچھا رہ گیا ہی دور اپنا اب قبر اشر کا معاملہ ساپ نظر آنے لگا ہے کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں حضور امر رو پڑے کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے وہ بھی مجھ سے راضی ہیں پر اضافہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں کہ اوپر اوپر سے تو نہیں سارا کچھ حضرت اضافہ بن یمان کہتا ہے میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا میں قدموں میں بیٹھ گیا میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ساڑھے نو سو سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کرے تو پھر بھی بیان نہیں